کہنا سبا جو گزرے درے یار کی طرف کہنا سبا جو گزرے درے یار کی طرف بس ایک نگاہ لطف ہو بیمار کی طرف بس ایک نگاہ لطف ہو بیمار کی طرف اور اس شیئے پہ بھی خاص توجہ چاہم گا کل امبیاں ہیں حشر کے میدان میں مگر کل امبیاں ہیں حشر کے میدان میں مگر سب کی نظر ہے احمد مختار کی طرف موزید خواتینوں حضرات ایک بار پھر وزم یادگار رعوف امروحہ کے انتیس میں ناتیہ مشاعرے میں جس میں سے ستائیس مشاعرے امروحہ میں منعقد ہوئے ہیں اور یہ دوسرا مشاعرہ ہے جو دیلی میں منعقد کیا جا رہا ہے آپ سب لوگوں کا تہہ دن سے استقوال ہے آج محترم حامد امروحی کی کلیات یاد مدینہ کی رسمی اجرہ بھی ہونی ہے میں سب سے پہلے ذرخواست کر رہا ہوں حافظ محمد شمیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اطلاوت کلام پاک سے اس پرنور محسل کا آغاز کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیم دیم دید 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 موسیقی 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 خیر لکم اینکو انتم تتعلمون یاوزل لکم اغلوبکم وید الخلق جنات تجری من تحت الانار خیر لکم اغلوبکم وید خیر لکم اغلوبکم نها نسر من الله وفتح قریب و بشر المؤمنین يَا أَيُّوَا الَّذِينَ آمَنُوا كُمُوا أَنْصَارَ اللَّهِ إِسَى بُنُ مَرْيَمُ لِلْعَوَارِيِّينَ مَا أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ فَآمَلَتْ قَائِفَةٌ مِّمْ بَلِيسَ عَرَائِيلَ وَكَرْبَرَتْ قَائِفَةٌ فَأَيْدْنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَذُوبِهِمْ عَلَى عَذُوبِهِمْ فَاسْقُمْ بَحُوظَائِرِينَ صدق اللہ العظيم آج کی اس بابرکت تقریب کی سزارت محترم جستس سوہیل اجاز صاحب سابق صدر نیشنل کانسل فار مائناریٹی ایجوکیشنل اسٹیٹیوشنز فرما رہے ہیں آپ کی ہمہ جہد شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے میں حراقین بزم کی جانب سے خصوصی طور پر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ کا اس مشاعرے میں اجتخبال کرتا ہوں میری گزارش ہے کہ محترم سوہیل اجاز صاحب اسٹیج پہ تشریف لیں عزیزم پروفیسر ناشر لپی صاحب سے ذرفات ہے کہ وہ بھی تشریف لاکھے تھے اسٹیج کو رانت باشیں جناب حامید عمرو بھی تشریف لائیں میں سب سے پہلے ذرفات کر رہا ہوں عزیزی ادھر شہاب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب رہو فمرو بھی ایک نات پاک پیش فرمائیں اسلام علیکم نات پاک کا مطلع پیش کر رہیم سماتھ فرمائیں کہنا سبا جو گزرے دریار کی طرف کہنا سبا جو گزرے دریار کی طرف کہنا سبا جو گزرے دریار کی طرف بس ایک نگاہ لطف ہو بیمار کی طرف بس ایک نگاہ لطف ہو بیمار کی طرف اور اس شیر پہ بھی خاص توجہ چاہوں گا کل امبیاں ہیں حشر کے میدان میں مگر کل امبیاں ہیں حشر کے میدان میں مگر سب کی نظر ہے احمد مختار کی طرف کہنا سبا جو گزرے دریار کی طرف محشر میں ان کی شانیں کریمی کو دیکھنا محشر میں ان کی شانیں کریمی کو دیکھنا آئیں گے ایک ایک گناہ گاگار کی طرف آئیں گے ایک ایک گناہ گاگار کی طرف اور یہ شیر بطور خاص پیش کر رہا ہے ملائزہ فرمائیں کچھ کچھ کے حاجیوں کا مدینے سے لوٹنا پھر 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 کے دیکھنا درو دیوار کی طرف پھر پھر کے دیکھنا درو دیوار کی طرف کچھ کچھ کے حاجیوں کا مدینے سے لوٹنا پھر پھر کے دیکھنا درو دیوار کی طرف پھر پھر کے دیکھنا درو دیوار کی طرف مختص امات فرمائیں آپ اپنے آستانے آلی کو دیکھئے آپ اپنے آستانے آلی کو دیکھئے کیا دیکھنا رہو فر سیاہ کار کی طرف کیا دیکھنا رہو فر سیاہ کار کی طرف کہنا سبا جو گزرے درشار کی طرف شکریہ شکریہ میں درخواست کر رہا ہوں محمد آریف مردہ سے کہ وہ آئیں اور جناب سیفی امروہی کی اکنات پیش کروائیں اپنے جلو سے سجائیں خانہ دے دے اپنے جلو سے سجائیں اپنے جلو سے خانہ دے دے بی ٹھکانہ ہے نظر نظر اس کو ٹھکانہ دے دے اپنے جلو سے سجائیں خانہ خانہ دے 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 بی ٹھکانہ ہے نظر اس کو ٹھکانہ دے دے آشیر دیکھیں دے نگاہوں کو میری نورِ تبسم کی بہار دے نگاہوں کو میری نورِ تبسم کی بہار ہر gonna اپنے جلو سے اپنے جلو سے خانہ ماہ دے tipos آپ نے اپنے نوز اپنے جلو میں اپنی آواز کرس گھول میرے کانوں میں اپنی آواز کرس گھول میرے کانوں میں میری کمدال سمات کو خزانہ دے دے اپنی آواز کرس گھول میرے کانوں میں میری کمگال سمات کو خزانہ دے دے جس کے لمحوں میں ہو صدیوں کا بدل ہے جس کے لمحوں میں ہو صدیوں کا بدل ہے سیفی دیکھ لے مڑ کے تو اپنا ہی زمانہ دے دے اپنے جلو ہوں اب محمد حریف آپ کے سامنے سیفی ساتھ کی ایک اور نات تیز پڑھنا ہوں گے ملتفت مجھ پہ تیرا حسن خطابت ہوتا ملتفت مجھ پہ تیرا حسن خطابت ہوتا میں بھی من جملے آیات ایک آیت ہوتا میں بھی من جملے آیات ایک آیت ہوتا تیری شیرین یہ گفتار کی ملتی خیرہ تیری شیرین یہ گفتار کی ملتی خیرہ میرا لہجہ تیرے لہجے کی لطافت ہوتا میرا لہجہ تیرے لہجے کی لطافت ہوتا سامنے ہو ہو تک میرے مصرح عارض تیرا سامنے ہو تب میرے مصحف عارض تیرا لمحہ لمحہ میرے مصروف تلاوت ہوتا لمحہ لمحہ میرے مصروف تلاوت ہوتا سامنے ہو تاپ میرے مصحف عارض تیرا لمحہ لمحہ میرے مصروف تلاوت ہوتا ایک لمحہ بھی تیرے قرب کا ہوتا جو نصیب ایک لمحہ بھی تیرے قرب کا ہوتا جو نصیب حشر تک کے لیے سرمایا عزت ہوتا حشر تک کے لیے سرمایا عزت ہوتا لازمی جس کا نتیجا ہے ابو بکر رولی میرے دل کو بھی وہی درد انعیت ہوتا میرے دل کو بھی وہی درد انعیت ہوتا میرے سرپپ بھی جو پڑ جاتی تیرے پاماؤں کی دون میرے سرپپ بھی جو پڑ جاتی تیرے پاماؤں کی دون میں بھی اپنی جاگرفت کی علامت ہوتا میں بھی اپنی جاگرفت کی علامت ہوتا اپنی جاگرفت کی علامت ہوتا والد مرہوم جنرل بروف مروفی کنات اور برادے گرامی سہزی مروفی مروفی کناتیں آپ نے سنی اب باقی حضرات اپنے نمائندگی کے لیے یہاں خود موجود ہیں وہ جب مشاعرہ شروع ہوگا تو ان سے آپ پھر مشاقہ ہم کناتیں سنیں گے اب میں نفاظ کر رہا ہوں اپنے مہمان اپنے بھائی پروفیسر ناشر لقوی سے کہ وہ جناب حمد عمروگی کے کلام پر اپنی آجمانہ رائے کا ادھا سکھائیں جاگرفت ناشر لقوی حضرات اپنے گرامی سلام علیکم میں سب سے پہلے تو اپنے ملک پر فخر کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک شاعر ساتھ سمندر پار نات کا توفہ لے کے امریکہ سے یاد مدینہ کے عنوان سے ہمارے دلی کے انڈیا اسلامیک سینٹر کو انہوں نے منتخب کیا حامد بھائی میرے لئے بڑے بھائی ہیں اور اس خانوادے نے جو نات گوئی کے سنسلے میں خدمات انجام دیں اور بطور خاص جو حامد بھائی کے مجموعے مدھت کے پھول خیابان ایرم، ذریعہ بخشش، یاد مدینہ، جوہ بار بخشش انھی مجموعوں سے میں نے ان کا تاروح بنایا ہے حاضر کرتا ہوں اپنے ذریعہ بخشش کے لیے خیابان ایرم سے گزرتے ہوئے ناتو منقبت کی شکل میں مدھت کے پھول لے کر سرمایہ رعوف کا وارش جب کوثر رحمت پہ جا کر ٹھہرا تو اس کی یاد مدینہ اس پار سے اس پار تک جوہ بار بخشی بن کر یوں صدا دینے لگی نبی کے شہر کی یادو تمہیں خدا رکھے جہاں نگاہ اٹھائی وہیں مدینہ ہے انوار رعوف کی تحریری کرنوں کا اگر ایک نام لخلخہ محمد ہے تو دوسرا تصویری نام مردہ حامید حسین حامید امروہی بھی ہے ویسے یادگار رعوف میں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے حامید امروہی کے برادر بزرگ مردہ احمد حسین سیفی مرہوم اور چھوٹے بھائی مردہ ساجید حسین ساجید امروہی بھی اپنی شاعری بالخصوص نادگوئی میں یک تائے روزگار نام ہیں سب سے چھوٹے بھائی پروفیسر مردہ حسین شاعری کے پارک کے طور پر اپنی شناخ رکھتے ہیں باپ سے بیٹوں تک کی زندگیوں میں نادخانی سے نادگوئی تک کا سفر پچانوے برس کی مدت پر محیط ہے جو اب زبیر ابن سیفی سے ہوتا ہوا چوتھی یعنی اظہر کی نسل کو چھو کر دو ہزار تیئیس عیسوی میں پورے سو برس تائے کرے گا دنیا میں شاید رعوف امروہی کا واحد خانوادہ ہے جس میں ہر مہینے کے دوران آنے والے چار پانچ جمعوں میں نادگوئی اور نادخانی کا سلسلہ بدستور جاری ہے یعنی ایک برس میں باون جمع اور چورانوے برس کے دوران چار ہزار آٹھ سو اٹھاسی جمع گزر چکے جن میں حامد امروہی کے گھرانے کی ذہنی پرورش نادگوئی اور نادخانی نے کی ہے یہاں ذکر یاد مدینہ کا ہے تو بات صرف حامد امروہی کے روحانی اور ایمانی کلام ہی کی کروں گا حامد ہی کیا اس گھرانے میں فکر سے زیادہ ذکر پر توجہ رہی ہے پاک ذکر پاک فکر کی خود ہی زمانت بن جاتا ہے مثلا روح دل کا تواف کرتی ہے ایک یہ بھی ہے تیرا گھر یارب حامد بھائی کا شیر ہے یہ دل و نگاہ میں تصورِ معبود جب کیا جاتا ہے تو پھر بقول حامد امروہی اعلانِ وحدت کا تر یوں سہلِ ممتنہ میں ڈھلتا ہے آ گیا جو حدِ تصور میں چاہے کچھ ہو خدا نہیں ہوتا حمد و ناد کہنے کے لیے شرط اقل کی نہیں ہوتی شدتِ عشق کی ہوتی ہے حامد امروہی سچائی سے واقف ہو کر کہتے ہیں کہ اقل نے تو بہت دیئے دھوکے عشق نے راہِ حد دکھائی ہے میں نے جستا جستا اور آقے یادِ مدینہ پر جب نظر ڈالی تو ایسے کتنے ہی اشار ایسے کتنے ہی اشار نے مجھے اپنے پاس روک روک کر مجھ سے باتیں کی ہیں واقفِ حالِ غریبان صلات و السلام مہرمِ اسرارِ یزدان صلات و السلام حامد بھائی فرماتے ہیں کہ آقا میرے ایسے ہیں رسولوں میں کے جیسے تسبیح کے دانوں میں امام اپنی جگہ ہے تسبیح کے دانوں میں امام اپنی جگہ ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کرم میں ان کے کمی ہو یہ غیر ممکن ہے میری طلب میں یقیناً کوئی کمی ہوگی اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سوائے آپ کے ہے کون پوچھنے والا میں اور کس سے کروں عرض آپ کا ہو کر حامد امروہی کا چراغِ نات مشرق سے مغرب تک اقبال کی بال جبریل اور بانگے درہ کی طرح روشن زندہ اور پائندہ ہے یہ چراغ رحمت اللہ العالمین کا ہے رحمت کی پھواریں پوری انسانیت کے لیے ہیں وہ سلسلہِ نات جو آیاتِ قرآنی سے ہوتا ہوا حضرتِ ابو طالب کی زبانی زبان در زبان اور عدب در عدب پھیلا اس کو حامد امروہی کی یادِ مدینہ نئی توانائی بخشی ہے جس کے لیے میں اردو دنیا کی جانب سے حامد امروہی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی یادِ مدینہ ان کے ہی ایک شیر میں یوں سمائی ہوئی ہے نظر سے دور بہت دور ہے بجا حامد قریب دل کے مگر کوئے یار کتنا ہے آخر میں یہی دعا کروں گا کہ یادِ رعوف کا یہ حمدیہ اور ناتیہ یادِ رعوف کا جو حمدیہ اور ناتیہ مقصود ہے اسے حامد امروہی کی صحت کے روپ میں اللہ قائم و دائم رکھے بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ شکریہ جانب سم جناب مدین امروہی نے آج کے واقعے کے لیے اپنی یہ دو قطعات پیش کرمائے ہیں جو وہ پیش کریں گے میں ارد کر دوں گا یہ رعوف امروہی کے لیے ہے کہ وہ معزز تھے انہیں حاصل ہرے کے عزاز تھا اہلِ امروہا کو ان پر افتخار و نات تھا دارِ فانی سے گئے کیا حضرتِ عبد الرعوف ہو گیا خاموش حمد و نات کا جو ساتھ تھا اب یادِ مدینہ کے سلسلے میں حامد صاحب کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حامد یہ اضافہ ہے حامد یہ اضافہ ہے عدب کے نساب میں گردارِ مصطفیٰ کی ہے خوشبک کتاب میں انوان اس کا یادِ مدینہ بھی خوب ہے مقبول ہے یہ برد میں رسالت مارک میں حضرتِ مدینہ بھی ماشاءاللہ 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 حضرت یہ دس منٹ کے لیے نمازِ مغرب کا وقفہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم کے یہاں حاضر ہوتے ہیں سب لوگ تو پھر باقا ہے ماشاءاللہ ہاتھ ہوتے ہوگا اس میں گرانے کے بعد ماشاءاللہ